اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالُوا لَئِلَّمْ تَنْتَهِيَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ سورہ الشعورہ کی آیت نمبر 116 یہی آیت پیشلی مرتبہ تھی بہت تفصیل کے ساتھ میں اس پر گفتگو ہوئی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ اگر تم باز نہیں آئے تو تمہیں پتھر مار مار کے جان سے مار دیں گے ہلاک کر دیں گے رجم کہتے ہیں اسے رجم کر دیا جائے گا سنگسار کر دیا جائے گا اس پر پشلی بار تفصیل سے میں نے یہ بتایا تھا کہ زمان قدیم سے پرچین کال سے انچین ٹائمز سے جو لوگوں کی سزائیں چلی آ رہی تھی مختلف جرموں کے اوپر ان سزاؤں میں یہ بہت پرچلی تھی یہ بہت عام تھی یہ سزا بہت کومن تھی پتھر مار مار کے ہلاک کر دینا اور بنی اسرائیل تک یہ سزا بہت کومن تھی پھر جو سزا بہت زیادہ کومن تھی جو لوگوں کو دی جاتی تھی جلا دیا پتھر مار مار کے ہلاک کرنا جلا دینا لوگ تفصیلات پچھلی بار رکھیں تھی یہ تو صرف میں یاد دلانے کے لیے ہے کہ زندہ جلا دیا جاتا تھا زندہ جلا دینا آج تک چلا رہا ہے بہت سے سوسائٹیز کے اندر بہت سے معاشرے میں آپ کے ہندوستان میں عام لوگ حکومت نہیں دیتی سزا زندہ جلانے کی لیکن عوام میں مزاج ہے کسی سے کوئی بدلہ لینا ہے کسی کو مارنا ہے تو زندہ جلا دینا پھر کروسی فکشن عربی میں اس کے لیے سلیب لفظ ہے لیکن سلیب کا مطلب ہے لٹکانا سلیب کا مطلب کروسی فکشن نہیں ہے کروسی فائی کر دینا سلیب کا جو طریقہ چلا رہا تھا لٹکا کر مارنے کا اس میں فانسی نہیں تھی یہاں تک بنی اسرائیل کے دور تک جو سزائیں دی جاتی تھی لٹکا کر اس میں ہاتھ پاؤں میں کیلیں ٹھوک دی جاتی تھی اور لٹکا رہتا تھا کئی دن میں جان جاتی تھی سسک سسک کر تو یہ رہے ذہن میں کہ لفظ سلیب کا یہ مطلب نہیں ہے لیکن اسطلاحاً یا ٹرمینالوجی میں اسے سلیب کہتے تھے بنی اسرائیل کے دور میں کہ ہاتھ پاؤں میں کیلیں ٹھوک کر لٹکا دیا جائے سلیب کا مطلب ہے لٹکانا فانسی بھی سلیب کہلائے گی اور سلیب کے بعد پھر آج کل دنیا کے زیادہ بڑے حصے کے اندر جو ہے وہ سلیب کی یعنی عربی میں جسے سلیب کہتے ہیں لٹکا کر جان سے مالنا اس کے لئے گلے میں پھندہ دال کے اسے لٹکا کر ختم کر دیا جائے اسے ویرال بہت زیادہ وقت نہیں لگتا موتانے میں یا سانس گھٹ جانے میں یہ ہیں سزائیں جو چلی آرہی ہیں انسانوں کے اندر پرانے زمانے سے یہ تذکرہ جب ہو گیا تھا تو اس کے بعد پشلی بار بھی میں نے یہ کہا تھا اور اسے میں ریمائنڈ کر آرہا ہوں یاد دل آرہا ہوں یہ جو آیت تھی حضرت نو علیہ السلام سے ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ تمہیں رجم کر دیں گے سنگسار پتھر مار کے ہلاک کر دیں گے اس کے زیل میں یہ گفتگو چلی تھی اب آگے لیکن اس میں یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ پھر ادھوری رہ جائے گی بات اگر اسلام نے یا قرآن نے جو سزائے رکھی ہیں ان پر کچھ بات نہ ہو حالانکہ یہ اس آیت کا موضوع پھر نہیں ہے لیکن جو بحث چلی اس میں ذہنوں میں سوال کھڑے ہوتے ہیں میں نے تفصیل سے پچھلی بار رکھا تھا کہ اسلام نے یہ جو دمانے قدیم سے پرانے دمانے سے رجم کی سزا چلی آرہی ہے پتھر مار مار کے ہلاک کرنا اسے ختم کر دیا یہ سزا ہماری کتابوں میں واقع ہے لیکن بہت واضح طور پر قرآن کے واضح خلاف ہے اور جو ثبوت دیے جاتے ہیں اس کے اندر جھوٹی آیات کوٹ کی جاتی ہیں وہ ہماری روایات کے اندر آ گئی ہیں حد یہ کہ قرآن کی آیت تک کوٹ کر دی جاتی ہے کہ اب یہ آیت اتری تھی اس کے لئے اور وہ واقعات جو کوٹ کیے جاتے ہیں مختلف کتابوں کے اندر جو حدیث کی کتابوں میں حدیثوں کی کتابوں میں آگئے ہیں جس میں فورنیکیشن یا بدکاری یا زنا کرنے والے کو پتھر مار مار کے ہلاک کیا گیا وہ واقعات بھی جھوٹے ہیں یہ بہت اہم بات ہے کہ جو بات قرآن کے واضح طور پر خلاف ہو ڈائریکٹ بہت صاف الفاظ میں خلاف ہو اس کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل ثابت کیا جائے یہ سب اسلام کے خلاف سادش ہے یہ تفصیل اس کی پہلے گزر چکی اور اصل میں اور موقعوں پر بھی گزری ہے جہاں جہاں ان آیات اس سے متعلق آیات آئی ہیں لیکن خلاف کے طور پر اسے بھی پچھلی بار کے خلاف کے طور پر مل لیتا چلوں کہ قرآن نے صاف لفظوں میں یہ کہا کہ محسن کی سزا جو ہے وہ جو شادی شدہ اس کے آزاد عورتیں اگر کوئی ہیں تو ان کی سزا سے اگر کوئی باندیاں ہیں تو ان کی سزا عادی ہوگی اگر وہ بدکاری کریں تو اگر شادی شدہ عورتوں کی سزا رجم کرنا ہوتی پتھر سٹوننگ تلد سنگسار کرنا تو اس کی کوئی عادی سزا نہیں ہوتی قرآن نے کہا میں نے پچھلی مرتبہ حوالے دیئے تھے کہ اگر کوئی باندی یا کنی ایسا جنم کرے تو اس کی سزا عادی ہوگی ان شادی شدہ اور جو شادی شدہ آزاد عورتوں کی سزا ہے اس سے عادی ہوگی تو اس کی عادی سزا کوئی سنگسار کرنے کی اور رجم کی ہوتی ہی نہیں کسی آیت سے قرآن کے یہ لفظ یہ معنی نکالے ہی نہیں جا سکتے کہ اس کے اندر تخصیص ہے کہ یہ سزا جو تھی صرف شادی شدہ لوگوں کے لئے تھی قرآن نے تو عام بات کہی ہے سزا بدکاری کرنے کی یہ دی جائے کہ سو کوڑے لگائے جائے اور پھر جو ایک آیت ہمارے ہاں بخاری تک میں آگئی ہے کہ یہ آیت تھی جو نازل ہوئی تھی اس کے لئے ہم اسے حضرت عمر نے کہا کہ ہم اسے پڑھا کرتے تھے اصل میں تو یہ تصوری اپنے آپ میں بہت خطرناک ہے کہ ایسی بھی کچھ آیت یں تھی جو نازل ہو گئی نازل ہوئی تھی ان کا حکم باقی ہے اب تلاوت منصوخ ہو گئی پڑھا نہیں جائے گا حکم باقی ہے اللہ کی طرف سے حکم آئے تھا اللہ کی طرف سے ایک آیت اتری تھی اور وہ آیت جو کوٹ کی جاتی ہے کہ وہ آیت کیا تھی اس آیت کے اندر یہ ہے کہ بڑھے مرد و بڑھے عورت اگر وہ اگر زنا کرے تو یہ شیخ بڑھے کو کہتے ہیں بڑھا نہیں ہو تو کم ادھیر عمر ہو بڑھا پہ قریب پہنچا ہوا وہ اگر بدکاری کرے تو ان کو پتھر مار مار کے حلاق کر دو تو پھر اسے نیچے کے تو ساف بج گئے سارے سدا بڑھوں کے لئے رہ گئے اس کو تو بڑی اکثریت نے کہا ہے کہ یہ جھوٹ ہے تو یہ تفصیل یہ ڈسکیشن پہلے گزر چکا اصل میں اس تصور سے یہ لوگ اب تک جو چپکے ہو ہیں وہ اسی وجہ سے ہمارے ہاں بہت سی روایات جو حدیث کی کتابوں میں شامل ہو گئی ہیں جو بات کو ممکن ہے کہ اسے حدیث کی کتابیں یا حدیث کے مجموعی اکھٹے کرنے والوں نے بھی نہ لیا یہ بھی ممکن ہے کہ بات کے اور سادشیوں نے ان کتابوں کے اندر داخل کی ہوں بخاری کے اندر ایک اکھٹا کیا ہوا امام بخاری کا ہے کوئی ضروری نہیں ہے اس سے بعد میں بھی سادشن شامل کیا جا سکتا وہ بیٹھ کر اپنے ہاتھ سے انہوں نے کوئی کتاب نہیں لکھی تھی جنہوں نے جو حدیث کے امام کہلاتے انہوں نے اپنے ہاتھ سے بیٹھ کر کوئی مجموعے کتابیں نہیں لکھی دی درس دیتے تھے سیکڑوں کا ہلقہ تھا ہر ایک کے پاس جو کچھ لکھا ہوتا تھا وہ بخاری کا نفخہ کہلاتا تھا سیکڑوں لوگوں کے پاس جو ان کے شاگرز لکھ لیا کرتے تھے وہ سب بخاری کہلاتا تھا بخاری کے نفخے ان میں سے کتنے باقی ہیں کون سے کس کے اندر بہت آسان تھا اگر کوئی سادش کوئی ارگنائز چلی آ رہی ہے منظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اور پہلے سے پچھلے انبیاء کے دور سے چلی آ رہی ایک ہی سادش منظم اس دور میں بھی تھی اگر چلی آ رہی ہے تو اور وہ سادش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ سادش کا رخ تھا قرآن کو ختم کرنا قرآن کو کسی طریقے سے مٹانا جو وہ نہیں کر سکے تو اس میں شکوک ڈالنے کے لئے پھر جو کچھ کر سکے وہ یہ حصہ تھا اس میں پھر میں نے پہلے بھی حوالے دی ہیں کہ خطرناک چیزیں داخل ہو گئی ہیں جنہوں نے دین کا حولیہ بھگاڑ دیا صحابہ کرام کی عزت کے پرخشے اڑا دیئے مہات المومنین کی عزت کے پرخشے اڑا دیئے لیکن چونکہ ان کتابوں میں داخل ہو گئی ہیں جنہوں نے بھی کر دی تو یہ پانا جاتا ہے کہ یہ تو بلکل ایسے یہ جیسے ایک لفظ قرآن کا اور اگر کئی جگہ آ جاتی ہیں سادش ایک جگہ نہیں ڈالتے تھے یہ بھی ارگنائز سادش تھی جو چلی آ رہی تھی آج بھی ہے اس کو سپورٹ کرتا وہ بہت سی جنگوں پر دیتے تھے اب اگر کئی جگہ مل گئی تو اب تو بلکل پکی ہوگئی آخری طور پر کہ یہ بلکل ایسا ہے کہ اس کے آگے قرآن کی آیتیں منسوخ اور کینسل یہ تصور یہاں پر بن گیا ہمارے یہ جو چیز قرآن شریف سے ڈکرا رہی ہے اسے ہٹا دیجئے سمجھ لیجئے کسی سادش کا حصہ یا کسی غلط فہمی کے اندر ان کی تحقیق کے اندر کئی غلطی ہو گئی ہو گئی میں نے رکھی ہیں مثالیں ایک مثال جو میں پہلے دو تین مرتبہ دے چکا ہوں اس سے دے رہا ہوں پھر تاکہ یہ کونسپٹ بھی کلیر ہو جائے یہ بات بھی بات ہو جائے مثلا اب مسلمانوں میں کوئی آسانی سے ماننے کوئی تیار نہیں ہوگا اس بات کے اوپر عام مسلمان میں یا اکثریت میں کہ حضرت عائشہ نے حضرت علی سے کوئی جنگ نہیں کی تاریخ میں لکھا آئے تاریخ ہے حدیث وں میں ایک بات ہے ایک واقعہ ہے قرآن ایک اور بات کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ والذین ماہ ہو ان کے بارے میں قرآن کہتا رحم آؤ بین ہم کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جو ساتھ تھے ماہ ہو ایسے جو بہت زیادہ ساتھ میں تھے رحم آؤ بین اہم یا اپس میں ایک دوسرے کے لئے رحمت اور وہ جنگ جو ہسٹری میں بتائی جاتی ہے حضرت عائشہ حضرت علی کے درمیان میں ہوئی جنگ جمل کے نام سے کہلاتی ہے اس میں پہلے دن دس ہزار لوگوں کے جانے گئیں یہ رحمت کا سین نہیں ہے اسے رحمت نہیں کہیں گیا اور قرآن کی بات جب سچی ہے کہ وہ رحمت تھی جنگ رحمت نہیں ہوتی کہ حضرت عائشہ حضرت علی کی جنگ ہوئی قرآن نے ڈائریکٹ حضرت امہات المومنین ازواج متحرات رسول اللہ صلی اللہ کی جو وائس تھیں برائر راس جس میں حضرت عائشہ شامل ان کو ڈائریکٹ ایڈریس کر کے کہا برائر راس خطاب کر کے کہ وقرن فی بیوت اکن تم اپنے گھروں میں ٹک کر رہو گی باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی وہ لیڈ کر کے جا رہی ہیں قرآن نازل ہو چکا قرآن کی بہت بڑی عالم تھی حضرت عائشہ اور ہونے چاہیے تمام ممات المومنین کو حضرت عائشہ تو مشہور ہے کہ ہر حالت میں حضرت علی سے جنگ ہونی ضروری ہے تو کسی کو کمانڈر بنا کے بیج دیتے خود کمانڈر بن کے نکل کے گھر سے جا رہی ہیں سیکڑوں کلومیٹر اسہ بعد میں غلطی تسلیم کر لی تھی تاریخ کہتی کہ جب ہار گئی حضرت علی نے رحم کیا تو انہوں نے غلطی تسلیم کر لی یہ کردار کیا بتا رہے حضرت آئشہ کا تو پھر شیعہ حضرت صحیح کہتے ہیں کہ وہ سادشی تھی اگر یہ صحیح ہے تو تو وہ صحیح کہتے ہیں کہ یہ سادشی تھی یہ تو کافر ہو گئی تھی ان کے فورا بعد حضرت حضرت کی ڈالی ہوئی ہیں یہ چیزیں انہی لوگوں کی ڈالی ہوئی ہیں جب براہ راست قرآن نے ان کو خطاب کر کہا کہ تمہیں اپنے گھروں میں ٹکنا ہے تو وہ نہیں جا سکتے ہیں اگر آپ گلتیاں ان سے ہوئی تھی یہ مان سکتے ہیں اور ایک نہیں پھر تو بہت میں لے آوں گا میں کیا لے آوں گا وہ لوگ لائے ہیں جو ان کے مخالفی ہیں اگر یہ مان سکتے ہیں تب ٹھیک ہے پھر اور قرآن یہ بھی مان سکتے ہیں کہ قرآن سے غلطی ہو سکتی تب ٹھیک ہے کہ ہوا ہو گا قرآن کہتا ہے کہ قتل امد ایک شخص کے قتل کرنے کی سزا ایسا ہے جیسے پورے انسانیت کو قتل کر دیا یہ جنگ ہو رہی ہے قتل امد بھی ہو رہے ہیں اور قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ وہ لوگ جو اولین تھے جو پہلے کہتے بعد جنگ ہوئی ہوئی لیکن وہ جو اولین تھے وصابقون الاولین میں بھی سبقت کرنے والے شروع کے لوگ اولین میں بھی اور پہلے کے وصابقون الاولون من المہاجرین والانصار ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ ان سے راضی ہو چکا اس لیے کہ وہ اللہ سے راضی تھے وہ خلاف اردیاں نہیں کرتے اللہ سے راضی تھے اللہ کے ہر فیصلے پر راضی تھے اس لیے اللہ ان سے راضی تھا تو یہ تو پوری زندگی میں دھجیں اڑھانے والے بہت سے واقعات ہیں جو بھرے گئے پہلے آپ کو قرآن کیون آیتوں کو کینسل کرنا ہوگا کہ ہم نہیں مانتے محمد رسول اللہ کے ساتھ رحمہ ہم نہیں مانتے اس آیت کو پہلے اسے انکار کرنا ہوگا پھر یہ ماننا ہوگا کہ حضرت عائشہ نکلی تھی جنگ کرنے کے لئے پھر یہ ماننا ہوگا کردار کی بہت بری تھی خلیفہ اسٹیبل کر لے اس کو مجرم کو سزا بھی دے گا اتنی شوریش اور اتنی سادشی تھی کہ خلافت شروع ہی نہیں ہو پاتی اسٹیبل نہیں ہوتی اس میں اس کے بات دیکھیں گے وہ لیکن نہیں خلاف بات کو تیہ ہوگا پہلے ان کے قاتلوں سے بدلہ قصاص لیا جائے گا اسٹیٹ تیہ کرے گی کسی اور کو تیہ کرنے کا حق نہیں یہ حکومت تیہ کرے گی اسٹیٹ ظاہر کر دے جنگ تو کسی اور کو کمانڈر بنا کے بھیجا جا سکتا ہے خود کمانڈر بن کر جائیں جن سے برایرات قرآن نے کہا کہ تمہیں گھر میں ٹکنا ہے ایک دو باتیں تھوڑی تھی صرف ایک واقعی کہ میں نے مثال دی یہ سب ان کے دشمنوں کی ڈالی ہوئی چیزیں آپ کو یا عوام کی اکثریت کو اس لئے مسلمانوں کے عوام کی اکثریت حدیث کی کتابوں میں تو قرآن کو تو ایک طرف رکھ دیجئے حدیث کی کتابوں میں ہر چیز ٹھیک آگئی جتنی چیزیں واضح طور پہ قرآن با کرام کے کردار کے دجیا وڑھاتی ہمیں نہیں تسلیم ہے وہ ہمیں تحقیق بھی نہیں کرنی ہے اس لئے قرآن نے کہا تحقیق کی ضرورت نہیں یہ بھی قرآن نے کہا ہے جب ازتائشہ کے اوپر اللہم لگا تھا اس کے بعد پھر برات کے آیات آئیں تو قرآن نے کہا تو جہاں رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی رسالت کی قرآن ثبوت میں پیش کر رہا ہے کہ اپنی زندگی کر دو ثبوت میں پیش تمہارے درمیان ایک زندگی گزاری ہے تم لوگ صادق اور آمین کہتے تھے جھوٹ بولوں گا میں تمہارے زندگی کو ثبوت میں پیش کر دو رسول ہونے کے ثبوت میں کہ میں سچا ہوں یہاں تک کی زندگی تم نے دیکھی ہے تو پھر یہ ساری چیزیں تو وہی کر سکتا ہے جس کی زندگی شروع سے پاک نہ ہو ایسی چیزیں آگئیں اگر آگئیں تو آپ اسے صحیح مانتے رہیں گے اس لئے کہ ان کتابوں بعد میں بھی سازش ہو سکتا اس میں بعد میں بھی سازش ہو سکتی قرآن میں نہیں ہو سکتی تو قرآن کی آیت کو کینسل کر دیا جاتا ہے اسے صحیح مانا جاتا ہے تو ایسے یہی معاملہ بدنام کرنے کا ان لوگوں کا ان کو سزائیں وہ لانی تھی اور رکھنی تھی جو بنی اسرائیل کے اندر چلی آ رہی تھی تو وہ رجم کی سزا والی بات جب واضح طور پر قرآن کے خلاف ہے ثبوت میں رکھ چکا پہلی بار تفصیل سے خالی زبانی بات نہیں کہہ رہا تو نہیں مانی جائے گی کہ وہ روایہ جھوٹی اس کی توجیح کرنے کی بھی ہمیں ضرورت نہیں اسلامی سزاؤں پر ایک نظر ڈالنا ضروری میں نے پیشلی مرتبہ کہتا کافی ڈسکشن پیشلی دفعہ کے خلاص سے میں نکل گیا اس لئے کچھ لوگ بعد ایسے بھی ہوتے ہر مرتبہ جو پیشلی مرتبہ نہیں ہوتے بہت غلط فہمیاں ہو جاتی اسلامی سزاؤں کے یا چکے بے رحمانہ سزائیں تو چلی آ رہی تھی جلا کر مار دینا پتھر مار مار کے ہلاک کر دینا کیلیں ٹھوک کر لٹکا دینا کئی دن کے اندر سسک سسک کر جان جائے تو بے رحمانہ تو چلی آ رہی تھے لوگ کہتے اسلام میں بھی بے رحمانہ سزائیں ہیں کرویل اسٹیٹ تے کر لے گی اسلام نے بڑی اہم بات اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ سزائیں یہ بہت بنیادی بات ہے اس کو ضرور ذہن میں رکھیے گا ابھی اور ہیں آگے بھی اس ویچ پر نہیں کھلی کہ اسلام نے دین کے معاملے میں یا عقائد کے معاملے میں یا ایمانیات کے معاملے میں یا اللہ کے کسی حکم کے خلاف وردی جس میں انسانوں پر کوئی اثرات نہیں پڑ رہے ہوں اس پر کوئی سزا نہیں رکھی آخرت میں ملے گی اسی کے تو حساب ہے اسی کے لئے شخصی آزادی ہے اسی کے لئے انڈیویجوال لیبرٹی ہے دیکھیں امہ شاکر امہ کفور کون زندگی شکر گزاری کے گزارتا ہے کون جس کا دل چاہے ایمان لائے جو اپنی اپنے فیصلے سے جو چاہے وہ کفر کرے اس کی سزا اللہ کیا ملے گی کوئی اگر تم زبردستی نہیں کر سکتے کسی پر دین کے معاملے تم زبردستی نماز بھی نہیں پڑھا سکتے تم نے سمجھ لیا دین نماز کوئی نہیں پڑھ رہا تو نہیں پڑھے گا اسلامی سٹیٹ میں عام دنوں کی بات نہیں کر رہا جب یہ باہر نکل لائے تو اسے مارا جائے گا مسجد میں گھتا جائے جائے اللہ کیا فیصلے ہوں گے نہیں پڑھ رہا تو منافق جو کھلا منافق کھلے منافق کے سردار تھے ان کو کوئی جارہ اور کبھی پکڑا نہیں جارہ اور کھلی کھلا فردیاں اس درجے تک کی کر رہا ایسے ہی تھوڑی جس پر یہ یہودیوں کے پورے قبیلے کو سزا دی گئی تو ان کے تو پورے قبیلے کو سزا دی گئی کہ انہوں نے جنگ احضاب میں ان کے ساتھ میں اگریمنٹ تھا کہ تم اگر ہمارے پر کوئی حملہ ہوا ساتھ دو گئے وہ دھوکہ دے دیا انہوں نے تو جب یہ جنگ کا ماحول ختم ہو گیا اور اللہ نے دشمنوں کو تتر بتر کر دیا وہاں سے لوٹے تو کہا اب پہلے ان کی خبر لینی ان سب کو نکال دیا گیا مدینہ سے اور یہ بھی جو اپنے ساتھیوں کو لے کر لوٹایا تھا اسی جنگ کا واقعہ ہے کہ تم نے ہم سے جو وعدے کیے تھے یہ یہ فسوانے کے وعدے کیے تھے مروانے کے تو یہ بھی اپنے ساتھیوں کو لے کر بیک ہو گیا تھا اپنے گروپ کو جن کو جن کو لے کر بیک ہو گیا وہ بھی لے تو سزا یہ گھر کے اندر کے آدمی کو دیتے جو سادش کر رہا بیٹھا باہر کا اوپن ہے تو جو لوگ اسلام پر نہیں ہیں جو اسلام کا نام لیتے ہیں چاہے اسلام کے مخالفت کرتے ہوں اس بات کی سزا ان کو اللہ کیا ملے گی کوئی مرتد ہو جائے یہ مشہور ہماری یہ چل پڑا مرتد کی سزا قتل قرآن کہتا ہے کہ تم کون ہو ایمان لوگوں کو قبول کروانے والے جو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے قتل کر دیا جانا چاہیے نا اگر مرتد کی سزا قتل ہو تو پھر ایمان لائے پھر لائیں گے کیسے جب قتل کر دیا جائے گا سمہ کفر ہو پھر کافر ہوئے سمہ ازداد کفر آپ کفر میں بڑھتے چلے گئے اسی حالت پر موت آگئی تو اللہ کی معافی نہیں ملے گی یہاں کی سزا کا کوئی دے کہ ایمان لائے پھر کافر ہوگئے پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے یہ اللہ کیا تیہ ہوگا تمہارا رب اگر چاہتا تو سب لوگ ایمان لے آتے سب ایمان والے ہی وہ ایمان والا بنا کر پیدا نہیں کر سکتا تھا اب تم کرو گے تبردستی تم سے کروائیں گے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں تو وہ چاہتا تو سب کو ایمان والا بنا کر پیدا کر دیتا تو یہ اس پر کوئی سزائے نہیں یہ سزائے ہیں امن آممہ کو ڈسٹرب کرنے پر جہاں لوگوں کا پیس ڈسٹرب ہو رہا ہے جہاں لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں جہاں لوگوں کے ساتھ زبردستیاں یا ظلم ہو رہے اس پر سزائے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے عوام کا پیس ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے تو اسلامی سزائیں جو ہیں یہ قرآنی سزائیں اس بات کے اوپر ہیں اس میں سے پھر سوائے ایک سزا کے زنا کی سزا اور کوئی چیز ایسی نہیں جہاں انڈیویجول ذات ہی کسی کا کوئی گناہ ہو اس پر سزا دی جاری ہو یہاں دنیا میں وہ ساری سزائیں وہ ساری سزائیں وہ آخرت میں سوائے ایک فورنکیشن اور اس کے اندر بھی اس کی مسئلہ ہوتا ہے بہت سی مسئلہ ہوتے ہیں اس لئے اس کی سزائیں رکھی گئی زنا کی سزائیں یہ ہیں اس کو اسلام یہ بھی پیس ڈسٹرب ہونے کے لئے بہت سخت چیز مانتا ہے کہ کسی کے بارے میں جھوٹی باتیں اڑھا دی جائیں جھوٹی خبریں اڑھا دی جائیں یا افواہیں اسے بہت سخت بات پانتا یہ پیس ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے اس درجے تک بات ہو سکتی فساد کی درجے تک پہنچ جائے بات جھوٹی خبریں ایسی ہو تو اس کی سزا تو قتل بھی ہوگی لیکن کسی کے اوپر پاکدامن عورتوں کے اوپر زینہ کی تو اگر تحمت لگائی کسی کے اوپر الزام لگایا بدکاری کا اور ثابت نہیں کر سکا تو اسی کوڑے مارے جائیں گے یہ بھی ساتھ میں کہیسے نہیں یہاں کی عدالت جوٹا الزام لگا دیا تھا ثابت بری ہو گئے ثابت نہیں ہوا جس نے الزام لگایا تو اسے سزا ملے گی سیف ہونا چاہیے معاشرہ سوسائیٹی سیف ہونی چاہیے ایسے جھوٹے الزام بھی لوگ نہیں لگائیں پھر ایڈلٹری یا فورنکیشن یا زینہ بدکاری کے سزا ہنڈرڈ لیش سوکوڑے چوری کی سزا ہاتھ کٹ دینا یہ بہت سخت محسوس ہوتی ہے یہ بڑی سخت سزا ہے قرآن میں الفاظ سرقہ سارق و سارق جن کے جو چوری کرے یا کوئی عورت مر چوری کرے یا عورت کوئی چوری کرے یہ الفاظ تو عام ہیں سرقہ لیکن یہ بہت سے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ اپنے لیٹرل میننگ میں عام ہوتے ہیں لیکن وہ ایک ریلیجس ٹرمینولی بن جاتے ہیں ان کا خاص مطلب ہوتا ہے استعمال قسمانوں میں ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ سے ہمیں جو تفصیلات ملتے ہیں دیکھیں ہم ساری وہ تفصیلات رسول راتی نہیں میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ اس کے مطابق جو بھی حکم دیا وہ تو ہر قیمت میں ماننا ہے جو واضح اس کے خلاف ہیں انہیں نہیں لیا جائے گا جو قرآن کے خلاف پڑھ رہی اس کی تفصیل دی انہوں نے قرآن نے کہا صلات قائم کرنی تو انہوں نے نماز کی تفصیل دی رسول اللہ سلام نماز کیسے ہوگی کن کن وقتوں میں ہوگی یہ تفصیل انہوں نے دی زکاة کی تفصیل دی انہوں نے قرآن نے کہا تم زکاة دی اس کی سرقے کی بھی تفصیل دی انہوں نے بہت سی تفصیل آت ہیں اور ان سٹیٹ تہہ کرے گی اپنے دور میں کہ سارق یا سارقہ چوری کرنے والا یا چوری کرنے والی یہ کسے مانا جائے گا کوئی بھوکا ہے اس نے چوری کی تو اسلام تو اس سٹیٹ میں کوئی بھوکا کیوں تھا اسلامی سٹیٹ میں کوئی بھوکا نہیں رہ سکتا تو تمہارا انتظامات نہیں بچے تھے مال تھا اور لینے والے نہیں بچے اور ضرور تو پخرچ ہوتے تھے زکاة کی اور مدوں میں غریب مسکن اس پر لینے والے ختم ہو گئے تھے زکاة لینے والے تو کوئی بھوکا ہے کیوں تو کسی نے بھوک کی وجہ سے کیا کسی نے قہد کے زمانے میں اگر چوری کی کسی نے بہت استرار کے حالت میں چوری کی انتہائی مستر ہو کر استرار کی بیچینی کی حالت میں چوری کی یہ ساری سٹیجز یہ سب چیزیں ہاں سرقہ وہ چیز جس کا پہلے کوئی انتظام کر لے خوب حفاظت کا پھر اس حفاظت اور سیکیوروٹی کو بریک کر کے کوئی چورائے تب وہ سرقہ مانا نے لگا سکتی کہ کس چیز کو مانا جائے سرقہ یا چوری جس پر یہ ہاتھ کٹا جائے گا یعنی لاک آپ نے کیا وہ اس لاک کو توڑنے کے بعد کوئی سیکیورٹی کا انتظام کیا تھا اس نے پھر کچھ چورایا چورانے میں وہ استراری حالت میں نہیں تھا اپنی ایسی حالت کے اندر جو زندگی نہیں گدار پا رہا تو مجبور ہو گیا بھوک کی حالت میں نہیں تھا استراری حالت میں نہیں تھا تب سیکیورٹی کا انظام تھا اسے بریک کر کے تالہ والا نہیں لگایا اسے سرقہ نہیں مانا جائے گا ٹیکنیکل کوئی کہا کہ پکے پھل ہوں گرے ہوں توڑ کر کھا لیے اسے سرقہ نہیں مانا جائے گا اسے وہ چوری نہیں مانی جائے جس پر ہاتھ کٹا جائے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے بعد پھر کوئی اگر اس سیکیورٹی کو بریک کرنے کے بعد اگر کوئی چوری کرتا ہے تب لیکن یہ بات ایک ذہن سے اور نکل جاتی اس میں پھر یہی چیزیں ڈسکس کی ہمارے علم والوں کہ ایسے نہیں ہے کہ ہر ایک کا ہاتھ کٹ دیا جائے اس کا منیمم نساب مقرر کیا جائے گا کم سے کم اتنی قیمت کی چوری اس دور میں کچھ نساب تھا اسلامی اسٹیٹ اپنے دور میں کوئی 38 نمبر آیت اس کے بعد 49 فورا جس میں کہا کہ چور کا ہاتھ کٹ دیا جائے فمن تاب من بعد ظلم واسلح فان اللہ یتوب علی ان اللہ غفر الرحیم لیکن پھر اگر توبہ کر لی اس کے بعد ظلم کے بعد چوری کرنے اپنے ظلم کے بعد کس نے توبہ کر لی فمن تاب من بعد ظلم تو جس نے توبہ کر لی تو واسلح اور پھر اصلاح بھی کر لی کہ پھر اللہ ہی معاف کرنے والا ہیں تو یہ بہت اہم آئے تھے کہ چوری کی سزا جس کا تذکرہ ہے اگر جج یہ تہہ کرتا ہے کہ اس نے سچی توبہ کر لی چوری میں پکڑا گیا مال برام دو گیا مال تو حقدار کو واپس کر دیا گیا لیکن پہلی مرتبہ کی تھی آدھی چور نہیں تھا اور اس نے توبہ ایسی کی کہ یہ یقین ہو جائے کہ یہ آئندہ نہیں کرے گا تو اسے بھی سزا نہیں دی جائے گی یہ چیز ذہن سے نکل جاتی ہے یا سلپ ہو جاتی ہے کہ جس کہ اگر جج اس بات کے لئے یا قاضی اس بات کے لئے اس پر مطمئن ہو کہ یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا اور یہ آگے اصلاح اس کی ہو جائے گی اس کو بھی نہیں دی جائے گی ہاتھ کٹنے کے سزا اس کے بعد کی پھر باتیں ہیں تو یہ ہاتھ کٹنے تاکہ اس کا تعلق کیونکہ سوسائٹی کے امن کو ڈسٹرپ کرنے سے تھا اس کے آگے جتنی چیزیں آرے ہیں قتل خطا غلطی سے قتل ہو گیا سزا تو ملے گی لیکن وہ سزا کوئی کیپٹل پنشمنٹ ظاہر ہے کہ نہیں ہوگی کومن سیس کی بات ہے دنیا میں دی بھی نہیں جاتی اسلام نے بھی نہیں رکھی غلطی سے ہوگی لیکن سزا ملے گی غلطی سے بھی اس کو سیکیور کرنا تھا ایک جان گئی ہے ایسی غلطی اتنی بڑی ہوئی کیوں تو ایک جو کہیں اگر وہ غلام ہیں اس معاشرے کے اندر تو ایک غلام کے آدادی جہاں پر غلام نہیں قرآن کہتا وہاں دو مہینے کے روزے لگاتا اس کے بدلے اور کمپنسیشن دیت اس کا یہ دیت بھی کمپنسیشن اسٹیٹ تہہ کرے گی اسٹیٹ تہہ کرے گی کہ یہ اتنا کمپنسیشن اس کا ہوتا ہے یہ کمپنسیشن اس کا دو اس میں سب چیزوں کو دیکھا جائے گا کہ اس کی اپنی حیثیت کتنی ہے عدابی کر سکتا اتنے یا نہیں دے سکتا یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گے اس کے قتل خطا پھر ہے اس کے بعد یہ ہیں جن کے اوپر کیپٹل پنشمنٹ آتی ہے سب پر نہیں اس میں بھی آگے زیادہ تر کیپٹل پنشمنٹ یہ جرم جن کے اوپر سزائے موت ہے بس یہ اتنے ہو گئے میں پھر سے گناہ دوں آپ کو یہ اتنے ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے زنا کی بدکاری کا کیس پر جھوٹا اللہم لگا نا وی بیچار یا بدکاری زنا چوری غلطی سے قتل ہو جانا قرآن نے جن سزاؤں کا ذکر کیا وہ اتنی ہیں اور پھر یہ ہے کہ کتنی اہم بات ہے اسلام نے سزا رکھی یہ امن کو ڈسٹرپ کر رہا ہے اور لیڈیز کی اور عورتوں کی سیکیورٹی کی تو بے پناہ اہمیت ہے اسلام نے جو رکھی یا قرآن نے جو رکھی سزا کہ وارننگ کے باوجود یہ جو ایو تیزنگ کہلاتی ہے تو یہ چھڑ دیا کسی کو گینگ بنا کر کرتے ہی ہیں جگہ جگہ گروپ بنا کے بڑی سخت سزا ہے اس کے لئے اس سے ڈسٹرپ ہو رہا ہے پیس ڈسٹرپ ہو رہا ہے اس سے ان کی زندگی کے خالی اتنا سا نہیں ہے کہ وہ ڈر رہی ہیں راستہ گدرتے وقت ان کے راستے بند ہو گئے ان نفسیاتی طور پر کس خوف اور کس ڈر میں جیر رہی ہیں کہ کہاں پر یہ لوگ یہ گروپ پھر آ جائے گا کہیں حملہ نہ کر دے اور یہ تو یہاں پر یہ آئی کام بات ہوگی سزائیں نہیں ملتی نا سخت کہ وہ اگر کسی لڑکی نے ڈانٹ ڈپٹ دیا تو انتے ڈال دیا موہ پر جا کر اگلی دفعہ کہیں جا کر کہا کہ اس کے بعد وارننگ کے بعد بھی اگر کوئی ایف تیزنگ کرتے رہتے ہیں کہ گروپ اگر یہ اس کو اپنا ہو یہ نہیں کہ ایک دفعہ غلط چھڑ دیا تھا یہ اس کی سزا نہیں ہے لیکن اگر یہ کرتے رہتے ہیں یا ان کے بارے میں غلط افوائیں پھیلاتے رہتے ہیں اس کو بڑا سخت جرمانہ ہے ان کو بدنام کر رہے ہیں جھوٹ شریف لڑکیوں کو شریف عورتوں کو ان کے بارے میں افوائیں پھیلاتے رہے ہیں یا کسی نے جانبوش کر قتل کیا کسی کا یا ڈکیٹی ڈالی اور پھر ایک جنرل ورڈ ہے فساد فیل ارز ہر وہ چیز اب یہ بھی اسٹیٹ تیہ کرے گی کہ فساد فیل ارز کیا ہے کہ اس سے جنرل اس سے کومن پیس ڈسٹرب ہو رہا ہے یہ اسے فساد کہہ رہے ہیں معاشرے کا توازن بگڑ رہا ہے پوری سوسائٹی ہے سوسائٹی کے کافی بڑا حصہ جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے اس کا یہ جرم ایسا ہے اس کی صدا بہت سخت ہے فساد کی یہ ہیں جن کی کیپٹل پنشمنٹ ہے لیکن ان کی بھی جو سزائے میں اس میں سے الگ الگ ہیں یہاں پہ تفصیل سے نہیں ڈسکس کر رہا مطلب وہ لوگ جو ایف ٹیڈنگ کرتے ہیں کہا پہلے تو شہر سے نکال دو انہیں شہر سے ان کے نکال شہر بدر کر دو یہاں سے بستی سے اس کے بعد نظر آئے تو پھر ان کو قتل کرنا چن چن کر قتل کرنا اس کے بعد یہی حرکتیں کرتے نظر آئیں تو ان کو بستی سے نکال دیا جائے یا ابھی تک یہ کیپٹل پنشمنٹ ابھی تک نہیں اس کے بعد ان جرائم کی سزا ان میں سے فساد فیلرز اس کو دیکھے گا اسٹیٹ تیہ کرے گی کس درجہ کا فساد تھا تو اس میں سزا یہ ضروری نہیں کہ مار دی جان سے مار دیا جائے یہ بھی سزا دیا سکتے لیکن پھر بڑی سخت سزا ہوگی جہاں پیس ڈسٹرب ہوا ہے کہ آپوزٹ ڈریکشن سے مخالف سنس سے ہاتھ پاؤں کر دی جائیں یا پھر سزا موت دو آگئی سزا موت یا یہ دونوں سزا موت ہیں یا لٹکا سزا موت کا مطلب گردن ماری جا سکتی جو اس دور میں ہوتا تھا فائرنگ ایس وائیڈ گولی مار کے ختم کر سکتے ہیں کوئی کڈیت اور یا لٹکا کر جان سے مارنا یہ کیلنٹ ہک کرنے اس طلیب کے مانے لٹکا کر اس لئے کہ اسلام میں اس لئے کہ یہ جرم بہت بڑا تھا جو سوسائٹی کے خلاف تھا اس کے علاوہ پھر تو بہت جرائم بج گئے کسی کے پیسے مار لئے بے ایمانی کی کہیں کچھ خبضہ کر یہ ساری چیزیں ان کو اسٹیٹ تازیر اسٹیٹ اپنا قانون بنائے گی تاہی کرے گی اسے تازیر کہتے ہیں وہ قرآن نے مقرر نہیں کی اسٹیٹ اپنے قانون بنائے گی اور وہ جرائم جو اللہ کی جناب میں تھے جسے عوام کا کوئی تعلق زیادہ نہیں تھا ان کا پیس ڈسٹرپ نہیں ہوتا تو ان کی سزا اللہ کیاں ملے گی اس کی یہاں پر کوئی سزا دنیا میں نہیں تو یہ تھی سزائے اور اس میں ایک بات اور درمیان میں وہ بھی بعض سے بات نکلتی ہے لیکن چونکہ ہمارے ہاں ایک بات چلی آ رہی ہے اس لئے ذہن میں اسے رکھیں کہ یہ چوری کی سزا چوری نہ ہو ڈکیتی نہ ہو لوگ اتنے زیادہ سیف ہو جائیں اتنے زیادہ سیف ہو جائیں کہ یہ سزاؤں کی وجہ سے ڈکیت ڈکیتی کی سزا جو ہے وہ موت ہے سزائے موت یا شہر بدر کر دو اگر کس نے دبر سے کیا شہر سے نکال دو اگر کوئی چھوٹا موٹا جرم ہے یہ اسٹیٹ تے کرے گی کہ یہ جشٹے کرے گا کہ یہ معمولی جرم تھا یا زیادہ سیریس تھا یہ ڈکیتی جو تھی تو یا پھر یہ دوسرے لوگوں کے پیس کو ڈسٹرپ کرنا زبردستی ہو بائی فورس اس کے اوپر ہے سزائیں فساد فیلرز کہ اس کے اندر آتا ہے کٹیگری کے اندر جب یہ سزائیں ہوں گی جب یہ سزائیں دی جائیں گی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس سے کیا ہوگا اور جہاں پھر یہ سزائیں رکھی جاتی ہیں صرف معاشرے کے کہ امن کو جو برباد کرنا اس کے لئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک عورت سنہ سے چل کے آئے گی مکہ میں تواف کرے گی اور گھر واپس چلی جائے گی یمن سے مکہ میں آکے تواف کرے گی اور گھر واپس چلی جائے گی تنہا اکیلی اور اللہ کی ذات کے علاوہ حضرت عدی بن حاتم سے کہتا ہے اے عدی یہ بخاری شریف میں ہے اور اللہ کی ذات کے سوا اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا اور پھر تاریخ میں ایسا ہوا کہ ایک عورت اکیلی آئی اور اکیلی گئی یہ تذکرہ ملتا ہے کہ ایسا ہوا جو کہا تھا حضرت عدی سے تو حضرت عدی نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ ایسا ایک عورت کے بعد کوئی ایسا کہ وہ تنہا ہی تھی اس نے تواف کیا اور واپس لوٹ گئی ہمارے یہیں تو فیصلی کی جا سکتے ہیں کہ تنہا نہیں جا سکتی محرم ہونا ضروری ہے رسول اللہ صاحب نے کہا ایسا ہوگا اور اسے اپروول میں کہا اور پھر ایسا ہوا کہ عورت اکیلی نہیں جا سکتی تو یہ آج تک چلا آ رہا ہے اس کا مطلب ہوا کہ اگر راستے سیف ہوں یا اگر ماحول ایسا ہو جس میں اس کی عزت کو کوئی خطرہ نہ ہو بھیڑ چل رہی ہے پوری سب لوگ ساتھ میں ہیں کوئی خود بدکار ہے تو اس سے تو کوئی کسی جگہ روک نہیں سکتا کہیں نہیں روک سکتا لیکن ایسا ماحول نہیں ہو جس کے اندر جو ہے وہ اس کی عزت کو خطرہ ہو دوسروں کی وجہ سے ایسا ماحول نہ ہو کوئی خود مداشے بدکار ہے تو پھر بدکار ہو سکتا ہے وہاں پہ مکہ و مدینہ میں رہنے والے بھی ہوتے ہو وہاں پر تواف کرتے کہ بیچ میں لوگ جیبے کٹتے ہیں اسی لیے جاتے ہیں کہ تواف ہو رہا ہے اپنی آنگوں سے دیکھتے ہیں اور نہیں رکھ باتے اس لیے کہ وہ اتنے فسے میں تواف کر رہے ہیں لوگ کہ وہ ہاتھ نیچے نہیں کر سکتے کوئی اگر ایک تو یہ کہ وہاں پر اس کا موقع نہیں کی چیخیں اور کچھ کہیں اس کے تو گنجائش ہی نہیں ہوا لیکن اگر کہیں بھی کہ اس نے میری چوری کی تو دوسرے بھی کچھ نہیں کر سکتے اس کا سب اتنے فسے پہ تواف کر رہے ہوتے ہاتھ نہیں ہلا سکتے ہاتھ ایسے ہیں تو ایسے ہی چل رہے ہیں ایسی موقعوں پہ کٹی جاتی ہیں سامنے سے دیکھ کر ہمارے عزیزیں مارے کزنیں ان کے ساتھ میں ہوا انگر میں دیکھ رہا تھا اسے کھولا انہوں نے بٹن پیسے نکالیا وہ دیکھ رہے ہیں ایک عورت تھی اور پیسے نکال کر پھر وہ تواف میں مطلب اس لہر میں دوسری کے ساتھ میں مل کے اپنے وہ دیکھ رہا ہے کچھ بھی نہیں کر سکے تو لوگ اس لیے جاتے ہیں پروفیشنلس جو اس لیے جاتے ہیں اس کا تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا اس کی بات نہیں ہو رہی ہے تو ایسی کسی کی کوئی خود بدکار ہو اس کا تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا لیکن پاک دامن عورت ہے بیعت جا رہے ہیں جہاں پر جاننے والے بہت سے ساتھ میں ہیں تو وہاں پر کوئی انسیکیورٹی کا خطرہ اگر نہیں ہے کہ بھئی یہ تو غیر محفوظ ہے اس بیچ کے اندر اگر کوئی خطرہ نہیں ہے تو پھر اکیلی جا سکتی ہے تنہا اس کے ساتھ میں دوسرے اور عزیز رشتے دار ہیں کہہ نہیں محرم ہونا محرم کا ساتھ میں جانا ضروری بھی وہاں تو پردہ نہیں ہوتا محرم کا ساتھ میں جانا ضروری یہ مسئلہ آج تک چلا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ایک عورت تنہا آئے گی تواف کرے گی اور تواف کر کے واپس چلی جائے گی اہلیت درمیان میں آگئی تھی یہ بھی ایک بات آئیت سے متعلق نہیں میں پھر دوبارہ آئیت پر واپس آ رہا ہوں کہ ان لوگوں نے کہا حضرت نوح کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ اگر تم باز نہیں آئے تو تمہیں پتھر مار مار کے حالات کر دیں گے انہوں نے پھر اللہ سے اپنے فریاد کی کہ اے میرے رب میری قوم نے اب مجھے جھٹلا دیا یہ فریاد ساڑھے پانچتوں سال بعد ہوئی یہ تذکرہ کہی کہ ہمارے آ جاتا ہے کتاب حضرت نوح نے تو بد دعا دے دی تھی کوئی جب ماننے والے نہیں بجے مٹھی بر چند لوگ تھے ساڑھے پانچتوں سال کی میند کے بعد ساڑھے پانچتوں سال کتنی عذیت ہوگی اور کتنا ان کا مقفیس کیا ہوگا کتنی ان کے ظلم سہیں ہوں گے ان کے ماننے والوں نے کتنے ظلم سہیں ہوں گے لیکن یہ تھا کہ اب خیر بچا ہی نہیں تو پھر کہا کہ حجت پوری ہونے میں کوئی کمی باقی ہی نہیں بچی اور آگے کوئی گنجائشی اصلاح کے نہیں تو یہ سالے پانچتوں سال بات کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے ففتح بینی و بینہم تو اب فیصلہ ہی کر دیئے میرے اور ان کے درمیان فتح و نجنی وما معی من المؤمنین اور مجھے نجات دیں اور میرے ساتھ والے جو ایمان لانے والے انہیں نجات دے دیں اس فیصلے میں ہماری نجات ہو نجات لفظ جو ہے جو آپ عام ہیں ہمارے بولا جاتا ہے اللہ ہماری نجات ہو جائے ایمان لانے والے جتنے ہیں اگر ان سب کی نجات ہوگی نجات کا مطلب مانا جاتا ہے آخرت کی نجات نجات کا مطلب مانا جاتا ہے کہ وہ جنت میں چلے جائیں تو نجات ہو جائے جتنے ایمان اور عمل سالح والے ہیں ان کی نجات ہوگی نجات کے لئے یہ کافی ہے کہ ایمان ہو اور عمل سالح ہو یہ خوب بولا جاتا ہے ہمارے ہیں نجات تو قرآن نے کہی نہیں ہے فلاح کہا ہے نجات کا مطلب ہوتا ہے نجات اس معنی میں کہا ہی نہیں کہ جنت ہوگی اسے نجات ہے جنت کو نجات نہیں کہتے نجات کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کوئی پریشانی دکھوں مصیبتوں میں ہے اس سے بچ جائے اسے نجات کہتے ہیں قرآن فلاح کی بات کرتا ہے کامیابی نجات ہوتی کسی مصیبت سے نکل جانا فلاح ہوتا ہے سکسس کامیابی مصیبت سے نکل جانے کو کامیابی نہیں کہتے کہیں اسے کامیابی نہیں کہا جاتا کامیابی ہوتی ہے آگے درجات موچے ہو جانا بلند ہو جانا ان چیزوں کو کامیابی کہتے ہیں تو قرآن فلاح کی بات کرتا ہے ایمان اور عمل سوالے پر نجات کی بات نہیں کرتا نجات عیسائیوں میں ہوتی ہے کہ ہر بچہ گناہگار پیدا ہوا اب اس کی نجات کیسے ہو نجات ایسے ہوگی کہ خدا کا اکلوتا بیٹا اپنے اوپر گناہ لے گیا ایسے نجات ہوئی ان کی نسل انسانی کی نجات مختی کی بات ہندو کرتے ہیں ہندووں کیا ہوتی ہے کہ مختی ہوگی آوہ گون کے چکر سے نجات مل جائے گی مصیبت آگئی تھی اس سے بچ جائیں اس مصیبت سے امتحان کے لئے تمہیں بھیجائے مصیبت کی بات نہیں امتحان کے لئے تمہیں بھیجائے فلاح کی بات ہے تمہاری کامیابی کی اس کی کوششیں کرو نجات اسے کہتے ہیں کسی جگہ کوئی گھر جائے تو اس سے بچ جائے تو جیسے یہاں پر اس دنیا کے اندر حضرت یونیٰ علیہ السلام گھر گئے اپنی غلطی سے چاہے اپنا ہی سہب ہو گیا تھا اسے نجات نہیں کہتے اس دنیا کی زندگی کے اندر ہم ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں ہماری نجات ہو جائے اس کے نتیجے میں فلاح کی بات کی یہاں پر کسی مصیبت جھلنے کے لئے تمہیں نہیں بھیجائے امتحانات ہیں تو کسی جگہ کوئی گھراؤ اس کا ہو جائے یہاں اس دنیا کے اندر کہیں گھراؤ اگر ہو گیا ہے تو اس گھراؤ سے نکل جانے کو نجات کہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے نجات دیں حضرت نول علیہ السلام نے یہ تو اس کا مطلب ہے یہ کہ سخت گھراو ہے یہ لوگ ان کی مخالفت جائے اس کے اندر ہم بری طرح گھر چکے اور آپ اگر کوئی فیصلہ کریں اور تو اس سے ہمیں بچا لیں ان کے لئے کوئی اگر ایسا فیصلہ ہو کہ یہ بستی تباہ ہو یا لوگ تباہ ہو یا دنیا کے اور میرے ساتھ میرے جو ایمان لانے والے ان کی نجات فان جائناو تو ہم نے دی انہیں نجات وما معو فیلفل کے کشتی میں بٹھا کہ یہ نجات تھی کہ اس جس کے اندر باقی سب تواہ ہو گئے اور ان کو بچا لیا اسے نجات کہتے تو کہا کہ پھر اللہ نے ان کو حضرت نول علیہ السلام کو بچایا وما معو فیلفل کے اور ان کے ساتھ میں جو سوار ہوئے اس کشتی کے اوپر یا جہاز کے اوپر فیلفل کے المشہون جو وہ کشتی جس کے اندر وہ لوگ سوار تھے یا وہ بھری ہوئی تھی سمہ اغرقنا بعد الباقین اور باقی جتنے تھے وہ غرق ہو گئے وہ سارے ڈوب گئے اس سیلاب کے اندر اور پھر یہ آخری دو آیتیں آج کے درس کی ایک سو اکیس اور ایک سو بائیس بن ٹوئنٹی ون یہ دونوں ایک طریقے سے اس صورت کا انوان ہیں یہ دونوں آیتیں اگر کوئی انوان کسی کوئی مضمون لے کر مجھ سے کہتا تمہیں کہ اس کا انوان ٹاپک رکھا جاتا تو یہ شاید یہ رکھا جاتا یہ آیت اس صورت میں بار بار دھو رائی گئی ہر تھوڑی دیر بعد ایک واقعہ اس کی تفصیلات تاریخ کا ایک واقعہ اور اس کی تفصیلات اور اس کے بعد پھر یہ دو آیتیں آئیں مطلب یہ الفاظ آئیں ہیں شروع میں آئے بلکل صورت شروع ہوتے ہوئے اچھے خاصی لمبی صورت ہے دو سو ستہیس آیات ہیں اس کے اندر ٹو 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 ٹی سیون حالانکہ زیادہ بڑی بڑی نہیں چھوٹی چھوٹی ہے لیکن پھر بھی دو ستہیس آیتیں بہت ہو گئیں تو اچھے خاصی لمبی صورت ہے سورہ شعرہ اس میں آیت نمبر ون نائنٹی ون تک جو واقعات آئیں اس میں بار بار یہ انہ فی ذالکل آیا وما کاناکسرہم مؤمنین اللہ علیہ وسلم جو بھی چیز لے کر آتے ہیں انہیں نئی محسوس ہوتی ہے لوگ جھٹلا دیتے ہیں اور دیکھو زمین کس میں سے ہم نے کہے ایک ہی زمین ہے اس میں سے کتنی مختلف چیزیں نکالیں پھر یہ کہا گیا انہ فی ذالکل آیا اس کے اندر ایک آئے تھے اور نشانی ہے لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ اس کو نشانی مانتے ہی نہیں اللہ کی وَإِنَّا رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيضُ الرَّحِيمُ اور بے شک تمہارا رب جو ہے وہ عدرت والا بھی ہے طاقت والا بھی ہے فیصلے اپنے امپلیمنٹ بھی کر سکتا ہے اور رحم فرمانے والا بھی ہے دونوں صفات ہیں اس کے اندر تو یہ جو پھر اس کے بعد تذکرہ چلا بہت طویل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ فیرون قرخ ہو گیا پھر فرمایا کہ پھر حضرت عبراہیم علیہ السلام کا چلا حضرت عبراہیم علیہ السلام کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ تو بنی اسرائیل سے تھے فیرون کی قوم الگ تھی اللہ نے ان کے اپلوایا تھا اور پھر اللہ نے ان کے اپلوایا اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ کو اس سے بچایا فیرون غرق ہو گیا اس میں بات فرمایا کہ دیکھو اس کے اندر بھی ایک آئیت ہے لیکن اکثر لوگ اس کے بعد بھی نہیں مانتے ایمان نہیں لاتے اور تمہارا رب عزیز بھی ہے قوت اپنا فیصلہ نافذ کرنے والا اور رحم فرمانے والا بھی پھر حضرت عبراہیم کا تذکرہ آیا حضرت عبراہیم اس وقت تک نبی نہیں تھے جب اپنی قوم سے نکلے جہاں پر ان کو جہاں نمرود تھا جہاں آذر تھا جہاں ان کا باپ کہلاتا تھا تو حضرت عبراہیم وہاں سے حضرت عبراہیم نے ان لوگوں کی مخالفت کی تو عبادت موسیٰ علیہ السلام تو الگ قوم کے ہیں مخالفت کر رہے ہیں آل فیرون کی یہ اپنی قوم کے ہیں اور اسی میں سے اپنی قوم کی مخالفت کر رہے ہیں اور اپنے باپ کی مخالفت کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر یہ ہوا کہ انہوں نے اس پوری بستی کو چھوڑ دیا ان لوگوں کو چھوڑ دیا اپنے گھر والوں کو نکل گئے کہا اس میں بھی ایک آیت ہے اس میں بھی ایک نشانی یعنی تمہارا یہ آیت اور نشانی کے مطلب اس بات پر ان سارے موقعوں پر تمہیں کیا کرنا ہے اس میں بھی ایک آیت ہے وماکان اکثر ہوں مؤمنین لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے اکثر لوگ نہیں ایمان لاتے حالانکہ تمہارا رب جو ہے دیکھو عزیز بھی ہے اور رحیم بھی ہے اور پھر حضرت نوح کا تذکرہ شروع ہوا اس کے بعد پھر قوم آدھ کا آئے گا سورہ قوم آدھ کا حضرت حود علیہ السلام کی قوم کا اس کے بعد پھر قوم سمود کا آئے گا اس کے حضرت وہ تذکرہ قوم آدھ کا ختم ہونے کے بعد پھر یہی آیتیں آئیں گی پھر یہی الفاظ آئیں گے پھر قوم سمود کا آئے گا وہ ختم ہونے کے بعد پھر یہی الفاظ آئیں گے اس کے بعد پھر تذکرہ جو ہے وہ اس کے اندر حضرت شعب علیہ السلام کا حضرت لوت علیہ السلام کا پھر یہی الفاظ آئیں گے تو یہ آیت نمبر ون نائنٹی ون تک چلائی ہے مختلف قوموں کے تذکریں اور جو تباہ ہو گئیں مختلف انداز میں ان کے الگ الگ جرائم تھے اللہ کا فیصلہ ان کے لئے کیا تھا پھر یہ کہا گیا کہ اس کے اندر ان نفی ذالک اللہ آیا اس کے اندر ایک آئت ہے غور کیوں نہیں کرتے لوگ آیت ایسی چیز کو کہتے ہیں جو اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہ بنا سکے آیت لفظ کا ترجمہ نشانی نہیں ہوتا ہم لوگ کر لیتے ہیں کہیں کہیں نشانی بہت سیمیت بڑا محدود بڑا لیمیٹڈ ورڈ ہے جو آیت کے معنوں میں شامل ہے لیکن آیت کا مطلب سائن یا نشانی نہیں ہے آیت آیت ہر وہ چیز ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کے بس کی نہ ہو انساء دنیا والے اس کے اوپر قادر نہیں ہو قدرت نہ رکھتے ہو وہ آیت ہے اور وہ اللہ کی طرف سے ہو اور واضح ہو اور اسے لوگ اس کے اوپر غور کریں کہا ان سارے واقعہ تو دو سو ستائیس میں سے ایک سو انہیں اس کا مطلب ہے ایٹی فور پرسنٹ تو ایٹی فور پرسنٹ سورت جو ہے اس کے الگ الگ سیکشنز الگ الگ حصوں کے بعد پھر یہ بار بار دہرائی جاتی رہی یہ حصہ یہ دو آیتیں تو پھر یہ آیتیں تو ایک طریقہ حصہ پوری سورت کا عنوان ہے حضرت نول علیہ السلام کا یہ تذکرہ ختم ہوا وہ لوگ ڈوب گئے انہوں نے اتنے عرصے تک محنت کی تھی اس میں کیا آیت ہے اس میں کیا غور کرنا ہے یعنی کیا نشانی ہے کیا غور کرنے کی بات ہے کہ ہمت نہیں ہری ساڑھے پانچ سو سال یہ دعوت کی حجت پوری کیے بغیر انہوں نے یعنی ساڑھے پانچ سو سال تک یہ نہیں کہا کہ اللہ انہیں تباہ کر دے یہ اسے کہتے ہیں دعوت کی حجت پوری ہونا دعوت کی حجت پوری کیے بغیر یعنی ہاتھ اٹھا کے نہیں کر سکتے اللہ خود اجادہ دے خود تباہ وہ رہے خود اجڑ لائے جن کی تباہی کی دعائیں میں بڑھ لائیں اجازت نہیں ہے کہا اس کے اندر ایک آیت ہے اس میں ایک نشانی ہے اس کے حدت نو کے واقعے میں تم لوگوں کے لئے اور پھر ہوتا یہ کہ دعوت کی حجت جب پوری ہو جاتی ہے تو پھر پھر بھی کوئی اگر زیادتی کی چلا جاتا ہے ایمان نہیں لارا نہ لائے اللہ کیاں فید لیں گے لیکن ظلم کر رہا ہے زیادتی کر رہا ہے ایمان لانے والوں کو اس کے بعد روگ رہا ہے تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے پھر اللہ کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے یہ ہے آیت اس واقعے کے اندر لیکن اکثر لوگ کی سمجھ میں نہیں آتی بات اس بات پر ایمان نہیں لاتے اکثر لوگ اکثر لوگ مانتے نہیں یہ اس سے پہلے دعائیں شروع کر دیتے ہیں یہ نہیں سمجھتے حجت پوری نہیں ان کو ظالم کہہ رہے ہیں یہ نہیں سمجھتے یہ غافل کہلائیں گے تم ظالم ہو ظالم تم کہل رہے ہیں اللہ کی ٹرمینالوجی میں وہ تو غافل کہل رہے ہیں جب تک دعوت کی حجت پوری نہیں کہتے ہیں انہوں نے کتابیں پڑھ لی ہو یہ پڑھ لی دین پہنچ گیا اسے حجت پوری کرنا نہیں کہتے کہ دین پہنچ گیا حجت پوری ہو گئی یہ لوگ یہ بات ہے ماننے کی اور ایمان لانے کی لیکن اکثر یہ مانتی نہیں اکثر اس بات پر نہیں ایمان لاتی تمہارا رب جو ہے وہ اپنے فیصلے امپلیمنٹ کر سکتا ہے طاقت والا ہے لیکن ہر جگہ طاقت کا استعمال نہیں کرتا جہاں ضرورت ہوتی ہے اس کو پھر کوئی روک نہیں سکتا جو اس نے قانون بنا رکھے ہیں کہا کہ اسے کہا ہے آیت یہ آیت یہ قانون ہے ان قانونوں یہ جو قانون ہے اسے ٹھیک سے سمجھ لو اس کے مطابق جب فیصلہ طاقت کا آئے گا تو پھر اللہ کی طاقت استعمال ہوگی اور وہ رحم فرمانے والا بھی ہے وہ گزر جاؤ گے تمہیں نکال دے گا تمہیں آگے بڑھا دے گا یہ دونوں چیزیں ہیں کون رحم کا مستحق بننے چاہتا ہے اور کون یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی طاقت اس کے ساتھ میں رہے اور اللہ کی طاقت اس کے خلاف نہ ہو یہ ہے آیت ان واقعات کے اندر یہ ہے نشانی یا یہ ہے وہ چیز جو اللہ کا قانون ان آیات کے اندر جو ہماری سمجھ میں آنا چاہیے ہم آیت نمبر 112 تک پہنچے 122 تک سورہ الشہرہ کہ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آیت 123 123 سے پھر دوبارہ شکریہ سبحانہ ربی کبیلے الحمدللہ